ہیلو اینڈ ویلکم آپ دیکھ رہے ہیں سیویزدی کی چینل تو آج ہم بنانے والے ہیں چھولا مسالہ تو گھر پہ بہت ہی اچھا اور ایک دم فریش اور پیور تیار ہو جاتا ہے تو اسے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے سوکھی لال مرچ کھڑا دھنیا، زیرہ چاہیے اور کانٹوکی ہم آپ کو بعد میں بتاتے رہیں گے اور کالی مرچ، بڑی لائچی، سینیمین سٹک اور جاویتری تو سب سے پہلے ایک پین میں ہم وہ مسالے ڈالیں گے جنہیں ہم بھونیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے دھنیا تو یہاں پہ ہم 6 ٹی سپون یعنی 6 چمچ دھنیا لے رہے ہیں اور اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون کالی مرچ تو یہ 1 ٹی سپون ہم نے کالی مرچ ڈال دیا اور 1 ٹی سپون جائے گا زیرہ اور ہاف ٹی سپون ڈال رہ جاویتری اگر بڑا پھول ہے نا تو ہاف ڈال دیں اور اسے اب ہم بھونیں گے تو دھیمی آج پہ خوشبو آنے تک اسے ہم بھون لیں گے تو یہاں پہ ہمارے مسالے بھون گیا ہیں خوشبو آنے لگی ہے اب اسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو مسالے تھنڈے ہو گئے ہیں اسے ایک جار میں ڈال دیں گے اور اس میں تھوڑے سے مسالے ہمار ڈالیں گے جس میں ہم نے یہاں پہ لیا ہے تین سینیمن سٹک کے ٹکڑے یعنی کی دالچینی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے سوکھی لال مرچ تو یہ ہم چھے ڈال رہے ہیں سوکھی لال مرچ ایک بڑی لہچی تو اس کے سیرٹس نکال کے ڈال دیں گے یعنی کی اس کے دانیں نکال کے ڈال دیں گے چھلکا جو ہے الگ کر دیں گے اسے نہیں ڈالیں گے تو اسے بھی ڈال دیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم کالا نمک سارے مسالوں کا باریک پاورڈر بنا لیں گے تو تیار ہو گیا ہمارا ہوم میڈ چھولا مسالہ ایک دم فریش اور ایک دم پیور ایک بار بنا لینا تو بائیس دن ایک مہین آرام سے چل جائے گا زیادہ دن بھی چل جائے گا لیکن خوشبو کم ہو جاتی ہے تو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ